ڈلی ہائی کورٹ نے ایڈی سے جواب مانگا تھا اس سمیں کی بہت بڑی خبر ہے اور ڈلی ہائی کورٹ میں ایڈی نے جواب داخل کر دیا ہے کہ ایسی وال کی رہائی کا ویروت کیا ہے کھولے طور پر کہا ہے کہ رہائی نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ نے ایڈی سے مانگا تھا جواب لیکن ایڈی نے کہا ہے کہ رہائی نہیں ہو سکتی کل پھر حالانکہ سنوائی ہوگی گرفتاری کو لے کر لیکن دلی ہائی کوٹ میں ایڈی کا جواب بہت بہت مہتپن ہے آج سنجے سنگھ کی بیل کا ویروت نہیں کیا گیا ہے میں پھر کہہ دوں سنجے سنگھ کی بیل کا ویروت نہیں کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اروند کے جریوال کی گرفتاری کو سپورٹ کیا گیا ہے یعنی وہاں پر بیل کی گنجائش نہیں ہے ایڈی کا سپس روپ سے یہ ماننا ہے دلی ہائی کوٹ میں ایڈی نے جواب داخل کیا ہے یہ سمیں کی بہت بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور عام آدمی پارٹی کے کئی ورشت دیتا اس سمیں مہتپون بیٹک میں ویست ہے میں آپ کو بجھا دوں ایک بہت مہتپون بیٹک ہو رہی عام آدمی پارٹی کے آفیس کے اندر اس سمیں جو اس سمیں کی بہت بڑی خبر ہے کل کے جیوال کی گرفتاری پر سنوائی ہے میں سیدھا ریاکشن لیتا ہوں دلی ہائی کوٹ نے ایڈی نے جواب داخل کر دیا ہے اس کے مانے کیا ہوں گے یہ سوچنے والی بات ہوگی میرے ساتھ گورا بھاٹیا ہے میرے ساتھ سنیل یادو ہے آج کی اس چرچہ میں پرویسر نوال کیشور ہے پرویسر نوال کیشور سریٹ پوائنٹ ہے ایڈی نے ایک معاملے میں بیل کو ایکسپٹ کرا اور دوسرے معاملے میں جواب داخل کر دیا گورا بھاٹیا ہولڈا پرویسر نوال کیشور پرویسر نوال کیشور 30 سیکنڈز میں آپ کو پاس آؤں گا گورا آؤں گا دیکھیں پورا دیکھیں پورا دیش کو یہ پتا ہے کہ پردان منتری جی کی جو تحت کتیت بھرستہ چار کے خلاف لڑائی ہے اور یہ جو بیل کا کھیل ہے وہ ایک دم دکھتا ہے وہی بیقتی جب بھارتیہ جنتا بھارتیہ جنتا پارٹی کے بیروز میں راتا ہے تو اس کے خلاف میں ریڈ ہوتا ہے جب وہ بھاٹپا میں چلا جاتا تو ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے یہ اس طرح کا جو بیوہار ہے اس طرح کا آسرن جو بھاٹپا میں دکھایا ہے وہ اس کا ادھارن آپ کو راجوار مل جائے گا اسم میں جائے ہمانتا جی مل جائیں گے بھاڑاست میں جائے ہجی طور مل جائیں گے کرناتک میں جائے وہاں مل جائیں گے یہ تمام طرح کا جو پریاس کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے بہت سابیت ہوگا اس چناؤں میں اور جو ہڑ بڑی ہے وہ دو چیز دکھا رہا ہے دیکھیں بیچائنی دونوں طرف ہے ایک طرف چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار ہوگا تو یہ ان کی بیچائنی درساتی ہے دوسری طرف اپنے بیڑو دھیوں کو چناؤں کے سمیہ میں پارٹی کا جو پارٹی کا جو ایکاؤنٹ ہے اس کو فریز کروانا اور یہ کون سا انکم ٹیکس ہے جو کہ دس سا سویا ہوا ہے اور دس دن چناؤں ہے دس دن چناؤں ہے تو اس طرح کا کریکم کرتا ہے آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ جو وٹنیس ہے میرا ہمبل سمیشن میں گوھر آپ کی پاس آ رہا ہوں سنجے سنگھ ابھی آم آدنی پارٹی میں ہے آپ کا اشارہ کیا ہے وہ کہیں اور جا رہے ہیں اس لئے ان کو بیل مل گئی ہے نہیں نہیں اس ساڑا کی بات نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس عجید پاوار کو بہتر حج اور ہزار کروڑ کا ہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی میں جاتے ہی جاتے ہی ڈیپٹی چیف پنیسٹر اور بیت مندری کیسے بن گئے ٹھیک ہے اتنا صاف کرنے کا وہ کون سا تک شہرک پوار کی سرکار نے تب گھوٹالا کیا تھا آپ مان رہے ہیں جو اس میں انڈیا الائنس کا پارٹر رہے ہیں نی نی وہ آپ مان رہے ہیں اور بی جے پی منوارا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جو بی جے پی کے خلاف میں بڑے سارے آروپ لگا ہے جو سردار ہے جوٹو کا سردار ہے جھوٹوں کا سردار ہے پی جے پی فروڈ پارٹی ہے بہت کچھ بولا جارا ہے یہ ریپلائیز بسٹ امی جی دیکھیں بول کون رہا ہے اور میں تو اس بات کو بڑا وچھتر مانتا ہوں میں اروند کےجریوال کے بیان آپ کو بتاتا ہوں اروند کےجریوال نے کہا لالو پرساد یادو چارہ گھٹالے کے دو سدھ وقت ارے آپ کے پیٹا جی جب سماجوادی پارٹی میں تھے اور جب آپ سماجوادی پارٹی میں تھے وہ بھی بتا دیئے سرم نہیں آتا بھاٹیا جی اپنا ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ آپ نے سماجوادی پارٹی میں اگر وہ ای ڈی اگر وہ سپریم کورٹ سے رات بل جائے اگر وہ بات بولکے تو بولیے مجھے لگتا ہے جو وشے اس پہ ہم بات کریں اوکے دوارف جی آپ کے بیٹ پہ بلکل نہیں بولیں میرا ڈیویدن آپ بھی نہ بولیں اور اب ہمیشہ ایسا کرتے ہیں دوارف بھاٹیا اے تو ان کو جھوٹ بولنے دیا جائے کیا آپ اپنی باری میں ان کو ریورٹ کریے نا بلکل میں آپ کو علاو کروں گا آپ کو پورا چانس دوں گا آپ نے کتنا کچھ بولا شانتی سے چون رہے تھے ڈیٹھ دو مینٹ دوارف جی دیکھیں سچائی میں بہت طاقت ہوتی ہے سارے درشک دیکھ رہے ہیں اگر ہماری ایک لائن کے بعد ان لوگوں کو اس طرح سے آگ لگتی ہے امی جی آپ سوچئے جنگتا کو کتنی آگ لگتی ہوگی میں کوئی گلت تتھے نہیں دے رہا میں تتھے بتا رہا ہوں اروند کےجویوال نے کہا لالو پرساد یادہ بھرت اروند کےجویوال نے کہا ملائم سے یادہ بھرت ہے تیاس رہا ہے آگ لگانے والے پاتی تو آپ ہو آگ کون لگاتا ہے اب امی جی آپ دیکھ لیجئے اگر چرچہ کا اسطر یہ ہونے والا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں وہ آئے اسی لئے ہیں ان کو تیاری ملتی ہے بھئی آپ سمجھئے اور کتنے زیادہ شبت مولیں گے اتنے روپے ملیں گے ابھی تک 112 روپے کما چکے ہیں وہ آپ کے شوپے وہ 112 اچھا 118 روپے کما لیے دیکھیں آپ اب وہ بولتے رہیں گے آپ کو ہاتھ بھاک کے پانی پینے والے لوگ ہو آپ دوسرے کو کیا بولوگے جو کبھی سمجھ بھائی پاتی میں کبھی بھائی سمجھ بھائی کما لیے اچھا ایسا کرو ان کو 300 روپے دو اب چپ رہو تم 300 روپے دے دو ان کو پورا کر دو ان کا پیم ارے ایسے نکم میں لوگ کا علاج ہوتا ہے کمی جی آپ دیکھیں ایسا ہے یہ اچھا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میرا دیکھیں دیکھیں میں تو ان پہ کوئی دکھیں بھی نہیں کر رہا ہوں میرا یہ سٹر بھی نہیں ہے ان کے ساتھ انڈیا کی طرف سے ایک ہے انڈیا آلائز کے تین پارٹر ہے ارے تمہارا کون سا اسٹر ہے گوڑ ہو یا گوبر ہو کون نہیں جانتا ہے تمہیں ارے ٹھیک ہے مریادہ مریادہ لوگ کہتے تم لالو کا گوبر ہو ہو پتہ ہے تمہیں لوگ کہتے تم لالو کا گوبر ہو اور اگر بھینس کا گوبر پڑھا ہوں اور تم پڑھے ہو تو لوگ کہتے بھینس کا گوبر اٹھا دیں گے تمہیں نہیں اٹھائیں گے اتنی بگو مارتے ہو پہلے اپنی جگہ جانو کلی ایمین لی آپ شانت کرتی ہے کہاں سے آپ گوبر اپر والوں کو لیا ہے بھائی یہ لوگ بھینس کے behindہ رہتے ہیں گوبر کے ساتھ ان کو آپ چرچہ کروا رہے ہیں آئینا میں چہرہ ہی دیکھتے ہو جمیر بھی دیکھ لیا کرو نا کبھی کبھی آرے اپنا جمیر بھی دیکھ لیا کرو آرے چلو بھائی بھائیس کے گوبر لالو کی بھائیس کا گوبر بھی بولے گا نیوز ایٹین پہ اتنے بھرے دن آگے جواب 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 ایک اے کر کے لے رہا ہوں اور پھر میں آتا آپ کو لوں گا پروفیسر صاحب سنی لیا آدھا بھی ویٹ کر رہے ہیں پروفیسر صاحب پلیز میرا ہمبل ریکویسٹ ہے جو سارے پینلز بیٹھے ہیں آپ دھیان کریے اروند کیجریوال نے کیا کہا لالو پرساد یادف بھرشت ہے انہوں نے کہا ملائم سنگھ یادف بھرشت ہے انہوں نے کہا سونیا گاندی سب سے زیادہ بھرشت ہے ان کو جیل میں ہونا چاہیے آج موڈی جی نے بھارت کو تو جھوڑ ہی دیا ہے یہ بھرشت اچاری بھی جھوڑ گئے ہیں یہ طاقت ہے موڈی جی کی امانداری کی ان کو لگتا ہے یہ سارے بھرشت اچاری ایک ہو جائیں گے تو ای ڈی آئی ٹی اور سی وی آئے پہ دباب بنا لیں گے لیکن نہیں ہمی جی سچائی یہی رہے گی کہ ای ڈی سی وی آئے اپنا کام کر رہی ہے اور اگلے ٹرم میں جیسا نرم موڈی جی نے کہا کہ اور سخت کاروائی ہوگی یہ لوگ جیل کی سلاکوں کے پیچھے سڑیں گے نیل نے ساتھ دے گا اور مجھے پورا یقین ہے دوش بھی اس سے دھوگا جیسا لالو جی کیا پانچ بات دوش سے دھوگا چارے گھٹا لے بھر جی جی پرویسر صاحب اب آپ کی ٹرن ہے اب اپنی بات کو تیس ٹیکن میں رکھئے پھر میں گورو آپ کی پاتھ ہوں گا پھر سنیلیا دب آپ کی پاتھ ہوں گا پرویسر صاحب ارے امیز جی یہ دیس میں جو سب سے بڑا چرچہ کا بھی سہ ہے وہ چندہ چوڑی ہے چندہ چوڑی میں جہاں چیزنسیوں کا کیا استعمال رہا ہے کسی کو جیل بھیجوانے میں ان چندہ چوڑوں کا کیا یوگ دن رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے گورو جی کو جرور خراب لگے گا ان کو یہ سب بولنے میں مجھا آتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس سچائی تو کچھ ہے نہیں برکا جھوٹا پارٹی کے سرس بنے جب سماجھوادی پارٹی میں رہنے کے بعد تو ان کے پاس اور بکلب کیا بستا ہے ان کو روز ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ہی دلتے ہیں ان کو اگر یہ سمجھ میں آتا کہ ویٹنس کون ہوتا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈی اگر سنجے راؤت کو بیل سکتا ہی ہے اگر ایڈی ڈی ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو سنجے راؤت کو بیل مل گئی اگر ایڈی ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو پھر سنجے سنگھ کو بیل مل گئی اور ایڈی ڈی ہائی کورٹ میں اروند کے جریوال کی بیل کا ویروت کر رہی ہے گیوزاری کا سمرتن کر رہی ہے اس کے معنی ہے اور اب میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں آم آدمی پارٹی بھی ہٹ اینڈ رن کر رہی ہے ہٹ اینڈ رن اس لیے کر رہی ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو آفر مل رہا ہے اگر لوگوں کو آفر مل رہا ہے تو ریکارڈنگ کا وٹن آن کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں نام سامنے آرہے بھی کون آفر دے رہا ہے اور آتشی نے بولا کہ میرا بہت قریبی آفر دے رہا ہے اب وہ قریبی کون تھا تو سامنے تو آنا چاہیے تو پوائنٹ یہ ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ آپ اپنی بات پر گھرے نہیں اتر رہے ہیں اگر آپ ثبوت نہیں سامنے رکھ رہے ہیں پوائنٹ یہی ہے کیلاش گیلوت نے بولا یہ بات میں نے کل بھی پوچھا تھا آماد بھی پارٹی کی پروکتہ سے کیلاش گیلوت نے بولا کہ میرے گھر پر رہ رہا تھا جو کی مکھے آروپی ہے شراب گھوٹا لے گا وہ میرے گھر پر رہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا اب آپ کیا کریے گا کیلاش گیلوت نے میڈیا کے سامنے بولا تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس لئے میرا ماننا ہے کہ یہ کیس اپنے آپ میں ایک انوکہ کیس ہے اور سنجے سنگھ کی بیل دیتے ہوئے بیل دیتے ہوئے بہت بڑی ٹپڑی کری کوٹ اس نے بولا کہ اس کو ناسیل نہ سمجھے جائے یہ کوئی کیس یہ ایڈی کیونکہ بیروت نہیں کرا اس لئے وہ بیل ملی ہے پھر کہہ رہا ہوں سنجے سنگھ کا ایک ٹپکل کیس ہے کیوں نہیں کرا ایڈی نے بیروت وہی تو پوائنٹ ہے ایڈی نے بیروت نہیں کرا اور آپ کہہ رہی تکی ایڈی میں آپ کو اتنے دن سے سمجھا رہی ہوں سنیے 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 میز جی میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایلے کانون میں ایسے سنچھوڈھن کر دیئے گئے کی بیل ہونا impossible ہے چاہے آپ کے اوپر ایف آئی آر نہ ہو چاہے ای سی آئی آر نہ ہو جیسے اروند کیجریوال جی کے کیس میں چاہے صرف بیان بازی ہو چاہے کوئی کورابوریٹیو ایفیڈنس نہ ہو چاہے پانچ سو ریڈے ہو گئی ہو چوانی نہ ملی ہو تو بھی آپ کے اوپر پی ایم ایلے کا کانون لگ جائے گا ان سنچھوڈھنوں کی وجہ سے اور بیل تب ہی ملے گی جب ایڈی آپ پتہ نہ کریں گے گورو باٹیا ریپلائے کریں گے سنیے لابے میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں گورو باٹیا شاہرپ ریپلائے دیکھئے دیکھئے پہلا تتھے تو ان کا یہ غلط ہے یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہتے بیل نہیں ہوتی ہے پی چیدامرم کی ہوئی ڈکے شیف کمار کی ہوئی انل دیشمک کی ہوئی سنجے راؤت کی ہوئی ساکیت گوکھلے کی ہوئی اور اب ہم نے دیکھا کہ سنجے سنگھ کی کیسے ہوئی تو اس لئے جھوٹ نہ بلائے دوسری بات شانت کرائیے ان کو ان کو تھوڑی سی مانسک دکت ہے شانت کرائیے ان کو اب آپ کی دوسری بات بھروت کیوں نہیں پر بلیم ہے شرط ریڈی پہ جواب نہیں دے رہے شرط ریڈی پہ بھی بتائیے جنہ تا پوچھ رہی ہے شرط ریڈی پہ جواب تو دیجئے لیکن 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 میں سنی لی عدف سنی لی عدف کے پاس بھی چالتا سنی لی عدف سنی لی عدف سنی لی عدف امی جی یہ طریقہ سنیے میں آس سے وینتی کر کے اوڑ جاتا ہوں آپ اپنی ڈیبیٹ کو ریفیل کرتے ہیں مجھے بریک کے لیے رکنا پڑ جائے گا بہت بڑی خبر بھی آ رہی ہے مجھے بڑی خبر بھی آ رہی ہے